ایک افثانے نگار کے بعد ایک دوسری افثانے نگار سے آپ کا توہتر سے سامنا ہو رہا ہے اور دونوں میں ایک بنیادی قسم کا ایک فرق ہے کہ ہمارے اس سیشن کے جس کتاب کو ہم لانچ کر رہے ہیں وہ ہے زاہد اور دو کہانیاں یہ ابھی بلکل تقریب بنیسی مینہ میں گزشتہ مینہ کے آخر میں ہی چپی ہے اس میں ایک تو مین کہانی ہے زاہد اس کے بعد دو کہانیاں اور ہیں عدیل اور منگل اور اس کے مصنف ہیں یولیاں کمالو تو یہ پرانسیسی نگار ہیں اور پرانس میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے نہ صرف اردو بلکہ کئی اور زبانوں پر دسترس حاصل کی اس میں پنجابی بھی ہے اس میں ہندی بھی ہے اور اس میں اور بھی دوسری زبانیں ہیں تو مجموعی طور پر ان کا جو سارا کام سامنے آیا ہے وہ اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے میرا خیال ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے شاید ضرور اس کو دیکھا ہوگا ان کے کہانیاں تین کہانیاں ان کی جو ہیں وہ تین نابلٹ کی شکل میں چھپیں جو آج کراچی کا جو نکلتا ہے کتابی سسلہ اس میں انہوں نے کتابی شکل میں چھپیں اور خود آج میں بھی چھپ چکی ہے ایک ان کی کہانی جو ابھی کتابی شکل میں نہیں آئی اس کا ایک حصہ جو ہے وہ دنیا زاد میں زلزلہ زلزلہ کے اس کا ایک حصہ چھپا ہے لیکن وہ پوری کہانی ابھی نہیں چھپی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ان میں سے کئی کہانیاں جو ہیں انہوں نے ست سے پہلے فرنچ میں چھپیں اور اس کے بعد ان کی جو ہے وہ اردو جو شکل ہے وہ انہوں نے بنائی اور اس میں ساری کہانیاں ویسی نہیں ہیں کہ وہ ایزٹیز ویسے ہی ہوئے ہوں اور اس کے بعد نئی کہانیاں بھی ہیں جو یہاں لکھیں تو کہانیوں کے فن پر تو بات کریں گے ہمارے ساتھ ہیں ابزال احمد سید صاحب جو آپ میرے سے کسی کو بھی میرے خل اس کی ضرورت نہیں ہوئی کہ ابزال احمد سید کا کوئی تعرف کرائے جائے یہ تو ایسے ہی ہے ابزال کا تعرف کرانا کہ جیسے میں اب جدید شہری کا یا نئی شہری کا آپ سے تعرف کرانا شروع کر دوں یولیاں کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ان کو میرے خیال ہے کہ میں ان سے چھوٹے سوال کرتا ہوں اگر آپ ان کے زبانی آپ ان کے زندگی کوئی تفصیلہ سنیں تو آپ زیادہ انجوائے کریں گے اور جو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں اس کا شاید اس طرح سے آپ کو مزہ نہیں آئے گا آپ خود ان کی جب اردو سنیں گے بھی اور جس طرح سے یہ بات کا جواب دیتے ہیں تو اس سے آپ کو ان کا ایک دنیا کو دیکھنے کا طریقہ بھی خدا خود معلوم ہو جائے گا تو یولیاں ہم یہ بتائیں کہ آپ کو یہ اچانک اردو سے کیسے دلچسپی ہو گئی ویسے اتفاق سے مجھے دلچسپی ہو گئی میرا کوئی ارادہ نہیں جرا ہم میکروپن قریب کرلیں تاکہ لوگ آپ کی آواز جی جی نہیں میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اردو سکھنے کا ایسے ہی راستے میں جنا زبان سے ملاقات ہو گئی اور زبان سے پیار ہو گیا نہیں یہ ملاقات ہے یہ پہلی ملاقات اردو سے ہی ہو گئی یا بیچ میں کوئی اور بھی ہاں چلتے چلتے جنا اب یہ سیغہ بھی کیونکہ زبان بھی جو ہے وہ سیغہ بھی اس کا محننس کا ہے تو میں اس لیے کہ آپ نے دلچسپ پہلو اس کا پیدا کر دیا بیچ میں اور ملاقاتیں بھی ہوئی یا سیدھی اردو سے ہی آکھنے نہیں نہیں سیدھی تو میں نہیں آیا ہوں ویسے کوئی سیدہ وی نہیں آتا کبھی تو یہ کے راستے میں بہت سارے جس طرح کے لوگ ملتے ہیں ویسے بہت ساری زبانوں سے جو نا آپ کا پالہ پڑھتے ہیں لیکن ایک کی طرف میرا خیال ہے آپ کو توجہ دینی ہوتی ہے کتنی زبانیں سکھے گا آدمی تو آپ نے تو پہلے مرکل ہندی پڑھنے کے لیے آپ آئے ہندوستان تو ہندی میں کیوں نہیں لکھا کچھ زیادہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو ویسے ہندی کی آوازیں تو مجھے کچھ کرکت سی لگتی ہیں اور الفاظ جانا مجھے کچھ بہت اچھے نہیں لگتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے پنجابی میں تو کچھ چیزیں لکھی ہیں ہاں وہ ہے وہ کتابی شاکم نے نہیں چھپی ایک چیز تو چھپی تھی راوی میں کچھ سال پہ لے اچھا اور یہ ہمیں بتائیں کہ اس کے بعد آپ کس طرح سے اتنی زیادہ سفر کرتے رہے اور سارے آپ کو اتنی میں جو آگر کہانیاں آپ کی دیکھتے ہیں تو اس میں بہت ایک مطلب وہ قسم کی ہر جگہ کی زبان ثقافت اور اس کا پورا جو ایک ڈائلیکٹ ہے وہ تک محسوس ہوتا ہے اس میں میں ایک فلائی دارے سے مسلک رہا کچھ سال تک تو پھر وہی کام کے سلسلے میں تو کافی سارے علاقوں کا مجھے چکر لگانے کا موقع ملا اب آپ نے اتنی ساری زبانیں سکھیں ہیں ترہی بتائیں لوگ کہتے ہیں کہ زبان سکھنے کے لئے عشق کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے بغیر تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا تو یہ جناب دیکھ لیں یہ مختصر ان کے قوائف ہیں اور تین کہانیاں زاہد، عدیل اور منگل اس میں ہیں اور تین کہانیاں ان کی جو ہیں اس میں ہیں اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے میرا خیال میں جو ذرا سی ہماری اردو روایت کے برخلاف سی چیز ہے کہ ہم سامنے کی جانی مانی شخصیت کو فکشن میں تبدیل کریں یہ تو ہوتا ہے کہ فکشن کے ذریعے ہمیں ایک کردار تقلیق کرتے ہیں اور ایک شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے لیکن ایک شخصیت جس کے بارے میں جو معروف ہو جس کے بارے میں ہم اچھی طرح جانتے ہوں اس کو فکشن میں کنورٹ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بالکل لوگوں کا ایک معروف ایک بنا ہوتا ہے تصور اس کے خلاف ایک نئے تصور کو اس میں جگہ دی جائے تو میرے خیال میں نسبتاً یہ کام زیادہ دشوار ہے بجائے اس کے کہ آپ فکشن کے ذریعے ایک کردار تقلیق کر کے لوگوں کے ذہن میں اسے پہنچائیں اور تو لوگ اس پر یقین کرنے لگتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہوگا لیکن اگر ایک کردار پہلے سے بنا ہوا ہو آپ اسے تاریخ و طور پر جانتے ہیں جیسے میرا جی میرا جی تو اردو کے معروف اتنے معروف اور جانے پر جانے نہیں اور خاص طور پر ان کی جو اپنی زندگی کی تفصیلات ہیں وہ زیادہ دلچسپی کی توجہ یا توجہ کا مرکز بنتی رہی ہیں بنسبت ان کی شائریک ہے حالانکہ اس سے ان کی شائریک کے ساتھ سے کچھ زیادتے بھی ہو گئی لیکن ایسے کردار کو فکشن میں تبدیل کرنا بطور ایک چھوٹے موٹر لکھنے والے میرے خیال میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور یہ چیلنج نے انہوں نے صرف ایک بار نہیں کئی بار کیا ہے اس میں ان کا ایک ناول ہے پہلا ناول جو ساغر صدیقی پہ یہ ساغر صدیقی پہ ان کے کتاب الگ کتابی شکل میں بھی چھپا اور اب اس کتاب میں بھی ہے اس کے بعد میرا جی پہ ان کا ایک ناول ہے اور تیسرا ان کا جو اس میں ہے وہ منیر جعفری شہید جس کو پڑھ کے آپ اگر اس کے بعد زیادت کو پڑھیں تو آپ کو ایک خاص طرح کی تبدیلی محسوس ہوتی ہے تو یہ اس کے اور اس کے فنی پہلو جو ہیں میرا خیال میں میں اب ظالم صحیح سے کہتا ہوں کہ وہ اس پہ ذرا کچھ ہمیں بتائیں بہت شکریہ اینور ایسا ہے کہ زاہد اور دوسری کہانیاں شولیاں کی ہے تو پہلے تو ان کرداروں کے بارے میں میرا خیال تھوڑا سا بتا دوں کہ کس موضوع کن کرداروں پر انہوں لکھا ہے زاہد جو ہے وہ ایک پاکستانی مجاہد ہے تالبان کے ساتھ ہے افغانستان میں وہ گرفتار ہوتا ہے امریکی افواج کے ہاتھوں اور اسے ایک کنٹینر میں بھر کے بھیجا جا رہا ہے جو تقریباً موت کے مومب وہ چلا جائے گا لیکن کسی طرح وہ بج جاتا ہے وہ اپنے گھر پہنچتا ہے وہاں اس کے لئے زندگی بہت دشوار ہے وہ گمنامی کے حالت میں لاہور آتا ہے اور اور اپنے روزگار کی کوشش کرتا ہے مختلف اور ناکام ہوتا ہے اور آخر میں جو اسے کام ملتا ہے وہ اسمت فروش عورتوں کی دلالی کہ لیں وہاں وہ پہنچتا ہے اسی طرح دوسرا کردار جو ان کا عدیل ہے وہ ایک بہت ذہین پاکستانی نوجوان ہے اور جس کی ذہانت کو یا سادگی کو کچھ تنظیمیں استعمال کرتی ہیں اور وہ ایک تبلیغی مہم پر افریقہ کی جنگلات پر نکل جاتا ہے تیسرا کردار میں سمجھتا ہوں زیادہ شدید ہے یا قریب ہے وہ ان یا غمالیوں میں سے ایک ہے جو ایک غیر ملکی کو گرفتار کرتے ہیں اور وہ عرب مجاہدین کے ہاتھوں وہ شخص جو ان کا ایرمغالی ہے وہ زبا کیا جاتا ہے اور اس دوران میں اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ ان پر نگرانی ان کے نگرانوں میں سے ایک ہوتا ہے اور اسے اپنے شکارت سے محبت ہو جاتی ہے یعنی ہمدردی کسی اتتک ہوتی ہے اور وہ شاید یہ نہیں سمجھتا کہ اس شخص کو اس طرح قتل کر دیا جائے گا اس کا یہی خیال ہوتا ہے کہ تاوان وصول کرنے کے بعد یہ شخص آزاد ہو جائے گا لیکن وہ بہرحال وہ آدمی مر جاتا ہے اور اس پر یہ اپنی جرم کے احساس بہت ہوتا ہے اور اسے بار بار یہ خیال آتا ہے کہ وہ اگر تھوڑی سی جرت کرتا تو اس شخص کو وہ رہائی دلانے میں شاید کامیاب ہو جاتا ہے کوئی موقع اسے بھاگنے کا دے دیتا اور اتفاق سے پھر وہ پیریس پہنچ جاتا ہے اس آدمی کے بھائی کو کہیں وہ نظر آ جاتا ہے اور اسے خواہش ہوتی کہ وہ اس کے سامنے جائے اس سے اپنے کردار جو اس کے بھائی کی موت کے سسلے میں ہے اس سے معافی مانگے یا معذرت کرے لیکن اس سے وہ موقع نہیں ملتا چونکہ جس شخص کو قتل کیا جاتا ہے اس کا بھائی بھی تبعی موت مر جاتا ہے اچھا یہ تینوں کردار جو ان کے ہیں وہ اگر آپ پڑھیں گے تو ان کی تقدیر واضح ہے بل زاہد بھی مر جاتا ہے مارا جاتا ہے لیکن وہ جس طرح اپنی موت کے قریب خود پہنچتا ہے عدیل جو ہے وہ بھی اس کی ذہنی حالت جو کشمیر میں ان کے خاندان کے ساتھ ہوا ہے اور باقی کچھ اناثریں اسے موت تک لے جاتے ہیں اور تیسا کردار جب اسے خبر ہو جاتی ہے کہ اس کے پاس اپنے گناہوں کا بوجھ اتارنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو وہ بھی مرنے کے لیے چلا جاتا ہے اب یہ ہمارا پاکستانی معاشرہ ہے اور بلکل حقائق ہیں ہمارے یہ نوجوان کردار ہیں لیکن عام طور پر پاکستانی عدیب ان تک نہیں پہنچ سکتا مطلب ریسرچرز اور کتابیں تو شاید لکھی جاتی ہوں گی اپاروں میں بھی کچھ مضامین آتے ہیں لیکن ایک بطور انسان ان کو دیکھنا یہ نہیں ہوا اور شاید یہ ہماری مجبوری بھی ہے اس لئے کہ ہم جس طرح کہا جاتا ہے بلرڈ ویجن اگر آپ بہت قریب کوئی کتاب لے آئیں تو آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے تو موشو جولیاں جو ہیں وہ پاکستان سے باہر ہیں اور ہماری سوسائٹی کو جو ہمارے کشمکش چل رہی ہیں جو ہمارے تنازات ہیں جو ہمارے تعدادات ہیں جو ہماری خطورتیاں ہیں جو ہماری بسورتیاں ہیں ان کو ہماری بنسبت کسی اور زاویے سے دیکھ سکتے ہیں زیادہ گہرائی سے دیکھ سکتے ہیں ان کا ایک پینارومک بھی نقطہ نظر ہے یا نگاہ ہے یہ مطلب اس وجہ سے ان کی تحریریں جو ہیں وہ ایک بالکل دوسرے طرح سے اثر کرتی ہیں اچھا ان تمام باتوں کے علاوہ یہ خوبیاں ہو سکتی ہیں لیکن جب ہم کوئی تحریر پڑھتے ہیں تو وہ اس کا مواد یا مضمون جو ہے بنیادی بات یہ ہوتی کہ وہ ہمارے دل میں کس طرح اترتی مطلب اگر وہ عدب پارہ نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے ایک کشم میں معلومات حاصل ہوگی لیکن یہ بالکل ان کی کہانیاں کم اس کم میں ایک قاری کے ایسے سے پڑھتا ہوں تو پہلے لفظ سے اور جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتی مطلب کوئی تصور نہیں کہ یہ ہم اسے چھوڑ دیں گے یا دنبیان میں کوئی آفت آ جائے تو الگ بات ہے لیکن پڑھتے رہیں گے تو بہت خصوصت لکھتے ہیں اور ظاہر ہے جب خیالات ان کے کسی عام خیالات سے مختلف ہیں یا جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں وہ عام طور پر بیان نہیں ہوتا تو اس کے لئے الفاظ بھی اسی طرح سے غیب سے خیال دماؤں گی آتے ہیں جاننا چاہتا ہوں کہ آج جو ان کی زبان کا پیرایا ہے اور جو ان کے لوگت ہے وہ نسبتا ہمارے عام کہانی نیاروں کے بہت مختلف ہے پھر اس کی بات یہ ہے کہ چار کہانی ہیں خاص طور پر یہ زاہد عدیل منگل اور منیر جعفری یہ چار ڈیفرنٹ اوریجن کے لوگ ہیں اور پورا ایک ڈیفرنٹ جو ہے لوکیل اور اس کے سامنے آتا ہے تو اس میں جو ان کے زبان کا پیرایا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں دیکھیں ان کے زبان کا پیرایا ہے جو ہے وہ منیر جعفری شہید سے مجھے تھوڑا سا مختلف نظر مطلب وہاں سے ایک پیرایا سرائکی وہ اسلوب ہاں وہ معلوم واضح ہو جاتا ہے اور اس میں بہت سے مقالمیں جو ہیں وہ سرائکی میں بھی ہیں زاہد میں پنجابی میں ہیں اور منگل کا بلوچی والا ہے اور عدیل کا وہ کشمیری اوریجنٹ وہ اپنے لوکیل کے لیے ایسا آجاتا ہے پھر جس طرح وہ تمام مناظر کو بیان کرتے ہیں اس کے لیے بھی الفاظ ڈھونڈنا اور نویم لکھنا کسی چیز کو تصویر بنانا وہ الفاظ میں وہ بہت مشکل ہے اور بعض جگہ اب مجھے کئی مثالیں ایسی نظر آئیں گی جن کے لیے کوئی پہلے سے اردو میں لفظ موجود نہیں تھا انہوں نے مختلف تراکیب کے ذریعے اس چیز کو بیان کیا ہے تو ان کو ایک زبان پر خدرت ہے وہ زبان پر خدرت جب آپ کے پاس موضوعات واقعی بہت ایسے ہوں گے جو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں آپ دل کی گہرائی سے تو زبان بھی مل جاتی ہے تو وہ ان کی زبان بھی مختلف ہے اور ان کے کردار اور ان کی تقدیریں جو یہ بیان کر رہے ہیں بہت خوبصورت ہے میں تو اس سے زیادہ میں کیا گئے ہوں نہیں میں یہ آپ بتائیں یولیاں کے خاص طور پر کہ یہ جو میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ کے ہوں کہ آپ کرداروں کا کوئی اپنی ان آلوٹوں میں تعریف نہیں کرتے یعنی سے عام طور پر پیرائے ہوتا ہے کہ کردائے لائے جاتا ہے اور مسئلہ اس کے بارے میں بتایتا ہے کہ یہ ازراب ہیں ان کا پس منظر یہ ہے یہ ہوا یہ وہ اور اب ان کے آپ کہانی سنیے ہوئے ایسا عام طور پر ہمارے فکشن میں ایسا بہت ہوتا ہے لیکن آپ کے ہوں ایسا نہیں ہے بلکہ وہ ان کا جتنے بھی پس منظر وہ سب ہے وہ اکثر اوقات ان کی زبان سے جو ہے ریفلیکٹ کرتا ہے یعنی وہ ایک ایسا لفظ استعمال کرے گا جس سے آپ کو پتہ جلے گا کہ اگر آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس آدمی کردار یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو یہ لفظ کہاں کے لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے آپ اس کے جغرافی میں پہنچ جاتے ہیں تو یہ پیرایا آپ کے ہوں بہت زیادہ ہے یہ اس میں کس چیز نے آپ کو بہت زیادہ مدد کی خاص طور پر دائرہ کے لوگوں سے محل اصل میں میں چاہتا ہوں کہ کردار خود اپنی کہانی اپنی زبانی سنائے اور یہ اصل میں جب میں کوئی چیز لکھنا شروع کرتا ہوں تو میں کچھ ریسرچ کرتا ہوں اپنے کردار کے بارے میں اور لکھنا شروع کر دیتا ہوں اور پھر لکھتے لکھتے مجھے لگتا ہے کہ وہ خود مجھ سے بات کرنے لگ جاتا ہے اور میں بس اس کی باتیں پہنچا دیتا ہوں اور ہاں تھرٹ پیسون میں لکھنے کا تو میں قائل نہیں ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ تھرٹ پیسون کا تو یہ ہے آپ کی مجبوری ہوتی ہے ویسے کہ آپ بیان کر دیں کیونکہ ایک طرح سے جو آپ کہانی کے باہر ہیں سین کے باہر ہیں تو چیزیں جو نہ ساری کی ساری اپنے لوگوں کے سامنے پیش کر دینی ہے فرس پیسون کا جو بولنے والا جو آدمی ہے جو اپنی زبانی اپنی کہانی سنے گا تو ساری چیزیں اس کے سامنے ہو رہی ہیں ایک سوال مکرہ آپ کی جو کہانی ہے میرا جی پر وہ آپ نے سیکنڈ پیسون میں لکھی اور مستقبل کا سیغہ اس میں استعمال کیا تو اردو میں میں نے ایسی کوئی چیز ابھی تک تو نہیں پڑھی شاید آپ کے ہی آتوں پڑھوں آئندہ کسی کتاب میں مجھے لگا کہ ساغر خود سے بات کرتے ہیں خود سے بات کرنے کے بھی عادی تھے اگر وہ خود سے بات کرتے ہیں تو کیا وہ فرس پیسون استعمال کریں گے میں یہ دیکھ رہا ہوں میں وہ دیکھ رہا ہوں اکثر میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ جب خود سے بات کرتے ہیں تو ہم سگون پیسون استعمال کرتے ہیں میں چاہ رہا تھا کہ میں کردار کے اس کے ذہن میں اس کی کھوپڑ میں اتروں اور وہی سے پھر اس کی آواز جو نکلتی ہے بہت بہت آچھا بازیں تمہارے باز بہت ہیں اور ابھی ہم نے بالکل کہانیوں پر کوئی تفصیل سے بات بھی نہیں کی اور تائم میرے خیال میں ختم ہی ہونے والا ہے اگر آپ کو دلچسپی ہوگا ان سے کچھ برائے راست پوچھنے کی تو میرے خیال میں ازیادہ مناسب ہوگا تو عزر عباس صاحبہ اللہ رہا ہے آواز آواز کھولیں جناب یہ دوسرا مائکروفون مانٹو کو میں بہت صفاق سمجھتی تھی صفاق ہوں مجھتی نہ ہو بھی صفاق لیکن تمہاری چیزیں پڑھنے کے بعد تمہاری صفاقی سے میں بہت متاثر ہوئی اور یہ صفاقی میں صفاقی متاثر بھی ہوئی ہوں تمہیں جب میں یہ تیسر دفع میں تمہیں دیکھ رہی تم سے جب بلی ہوں تو تمہارے اندر بہت نرمی خیستگی مائکروفون فکر لیا کوئی بے چانی نہیں تھے جو بھی کہانیاں لکھی ہیں تم نے اور جو کریکٹر تم نے تلاش کی ہے اور ان کی زندگی کی بے چینیوں کو جس طرح تم نے لکھا ہے ایک ایسا آدمی لکھ سکتا ہے جو خود بھی اندر سے اتنے ہی بے چینوں اور بے چینی کو جا کے لپک لے تو یہ جتنے بھی کردار ہیں تمہارے زاہید مینگل عدیل اور وہ جو ابھی میرہ جیوں تو یہ سب زندہ کردار ہیں زندہ کرداروں کو اتنی صفاقی سے ان کے اندر اتر کر اتنی اچھی طریقے سے لکھنا زیادہ مخصر سے سوال کرنے تو آسانی ہو جائے کہ جواب بھی دینا ہے باقی تو تفصیل بتائیے تو یہ کیسے آیا تمہارے کیا تمہاری جو پرورش میں سمستہ میں جب لکھتا ہوں تو جس طرح ایک اداکر تیاری کرتے ہیں ایک کردار کے لیے تو اسی طرح سے لکھنا ہوتا ہے کہ آپ ایک کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں اور ادا کرتے کرتے ہیں آپ امپروائز بھی کر رہے ہوتے ہیں تو امپروائزیشن ہماری الفاظ کے ذریعے ہوتی ہے تو اپنے اندر جو ہے نا ایک صفاق آدمی اگر بیٹھا ہے تو آپ کو تلاشنا ہوگا آپ اگر ایسے نہیں ہیں آپ کے لیے ایک چیلنج ہے لیکن پھر آپ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں اور خود اپنی مزاج کے مطابق ہمشہ لکھتے ہیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ پھر آپ کے لیے کوئی چیلنج ہے یہ لگتا ہے لکھنے کا جو حمل ہے وہ ایک ایسا حمل ہے کہ جس کے ذریعے آپ اپنی ذات کی حدود کو جنہا ٹھٹول لیتے ہیں اور ان کو تجاوز بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی جولیا میرے آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ نے اپنی مختلف تحرینوں میں مختلف زمانوں کو استعمال کیا ہے جی جیسے ماضی کو بھی استعمال کیا ہے اور حال کو بھی استعمال کیا ہے اور مستقبل کو بھی کیا ہے جیسے کہ میراجی میں مستقبل کو کیا ہے تو آپ سب سے زیادہ کس میں آپ کو آسانی محسوس ہوتی ہے یا آپ کے خیال میں کوئی بہتر ریزرٹ آتا ہے یا کوئی خاص وجہ ہے جس سے آپ یہ انتخاب کرتے ہیں کہ اس میں مجھے حال کو استعمال کرنا اس میں ماضی کو استعمال کرنا مجھے لگتا ہے جیسے بہت سارے اتسارے نوبل میں نے پڑھے ہیں جو پاسک میں لکھے ہیں اور تھرڈ پیسن میں تو ان چیزوں سے جو نہ میں نے سجھا کہ اگر آپ نے کوئی فرق چیز لکھنی ہے تو آپ نے سب سے پہلے جنہا تینس بدال دینا ہے اور اپنے پیسن بھی بدال دینا ہے تو اسی وجہ سے میں نے خود کو تاکی میں نکلوں ایک طرح اپنے کنفورٹ زون سے یا لوگوں کی کنفورٹ زون سے اور میں نے چیزیں لکھ سکاوں تو اسی وجہ سے سگون پیسن یا فرس پیسن استعمال کرنا شروع کیا لیکن موٹ تو میرا بدلتا رہتا ہے پہلے تو میں پریزنٹ میں لکھنے کا بہت خائل تھا اب میں پاسٹ میں لکھنے کا بہت زیادہ خائل ہوا ہوں کیونکہ وہ میرے لئے ایک نئی چیز ہے میرا تو خیال ہے کہ آپ کوئی اور ایک زمانہ بنا لیں گے ماضی اور مستقل سے آگے گا آجی آسف اور کس آپ مجھے لگتا ہے کہ وہ زمانہ بنا ہی رہے جولیا آپ کی جتنی کتابیں پڑھی ہیں ہر کتاب پچھلی کتاب سے کچھ مختلف ہوتی ہے اور یہ زاہد جو آپ کی جتنی کتابیں پڑھی ہیں ان میں شاید سب سے مجھے اب تک متاثر کن لگتی ہے تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے کیا کوئی اور زمانہ کوئی اور جگہ بنائیں گے کچھ کچھ ابھی تو کچھ کہنے سکتا ہوں مجھے لگتا ہے چھوٹی کرنے ہوگی مجھے کچھ نہیں ان کے پاس بہت سارا غیر مدبوع کام پڑھا ہے جسے انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اسے پر ابھی ایک انہیں تھوڑی سی اور دفعہ اس پر نظر سانی کرنی ہے اور اس کے بعد شاید بہت ساری سات آٹھ کہانیاں بھی آ رہے ہیں اور جس بات میری ناکس رائے میں زیادہ امیت حاصل ہے کہ کہانی لکھنے والا کل کتنی کہانیاں لکھتا ہے اور اس میں سے اس کی کتنی کہانیاں جو ہیں خود اس کے اپنے لیے شناخت کا اور دوسروں کے لیے ایک اس کے عالی تر کام کا میار بندی ہیں تو یہ تناسب نسبتا ہمارے بہت سارے لکھنے والوں کے مقابلے میں یولینہ کہنا غیر معمولی طور پر تقریباً سو فیصد ہے اور یہ میرے نزدیک تو بہت اہم بات ہے کہ کس کوئی مصنبی اتنی کہانیاں لکھیں چاہے چھے لکھیں اور چھے کی چھے لوگوں کو اچھی لگنے لگیں تو یہ باقی کہانیاں جب آئیں گی تو پھر کچھ اندازہ ہوگا کہ وہ یہ صرف انہوں نے اچھا مال پہلے دیا ہے اور باتی والا باہل جو ہے اس میں کیا کیا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ باقی کہانیاں آپ یہ کب آ رہی ہیں ابھی ہمارا تھوڑا ٹائم ہے اگر کوئی سوال بیٹ میں کوئی ہوگا کسی کا آپ تنویر مزید ایسے تو آخر میں سبھی کو مر جانا ہوتا ہے لیکن آپ کی جو کہانیوں کے کردار ہیں جو خاص طور پر مین کردار ہوتے ہیں وہ تقریبا سبھی زیادہ تر اس میں ہاتھ سادھی طور پر اور جلد ہی مرنا پسند کرتے ہیں اور بعض اوقات انہیں مار دیا جاتا ہے تو یہ کوئی ایسا آپ کے خیال میں مطلب وقت آئے گا جب آپ کے کوئی کردار جو ہے وہ بچ جائے گا وہ اصل میں دو چیزیں ہیں جیسے کہ عزرہ نے ذکر کیا میں تو صفاق آدمی ہوں کسی کو زندہ چھوڑنا مجھے اچھا نہیں لگتا لگتا ہے کہ کتاب جو نہ ختم ہوتی ہے جب کردار ختم خود مر چکے ہیں دوسرا یہ نا کہ موت کے سینز لکھنا مجھے کافی جلچس لگتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں کہانی کو وہاں تک لے کے جاؤں نہیں آپ دیکھیں مینگل میں لوگ اس کو نہیں مارے تو وہ خود مرنے کے لیے جا رہے ہیں خودکشی کرنے کے لیے تو آپ طلع ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنا کسی نہ کس طریقے سے اپنے انجام تنگ پہنچ جانے ہیں لیکن یہ میں نے دیکھا کہ ان کی ایک خاص طرح کی محبت ہے اپنے سارے کرداروں سے اگر آپ زاہد کی وہ سارے کردار دیکھیں اور جیسے انہوں نے کہا کہ جب وہ اس کو انہوں نے رکھا ہوتا ہے ایک یرغمالی کو اس کو مارے جانے کا جب منظر آتا ہے اس سے پہلے اس میں ہے ایک اس کے اندر شدید کشا ہوتی ہے تو پوری کچھ ہوتی ہے کہ یہ یرغمالی کس طرح سے بچ جائے تو حالانکہ وہ بہت چھوٹا سا ایک کردار ہے لیکن اس کے اندر جو اس کی پوری انسانیت جو ہے وہ اس طرح سے ادھ کر آتی ہے جو بالکل دوسری کہانیوں میں بلکہ انیویل لگتی ہے تو آپ کو خاص اور کہانیوں کے بارے میں بات کریں ہم آگے بڑھائیں بات کو کوئی اور în کہانیوں کے بارے میں کوئی اور خاص بات بتائیں ہم ہی کن کہانیوں کے بارے میں زہد اور منگل اور موجی اصل میں پچھلی کتاب تو میں نے ایک طرح سے شائروں کے بارے میں لکھی تھی اس میں جو نہ تین شائروں اور پھر کافی لوگ مجھے مشورے دے رہے تھے وہ کہے رہے تھے کہ آپ مزید شاعروں کے بارے میں لکھیں تو مجھے شاعروں سے تو ہے محبت لیکن میں اور طرح کے لوگوں کے بارے میں لکھوں اور چونکہ شاعر کے ساتھ اب کو اگر اس کی شاعری پسند ہے اس کی شخصیت بھی پسند ہے تو اس کے بارے میں جونا آپ کافی آسانی سے لگ بھی سکتے ہیں اور خود کو جوڑ سکتے ہیں میں نے سوچا تھا کہ میں ایسے لوگوں کے بارے میں اگر لکھوں تو بہتر ہوگا کہ جن کے ساتھ نہ مجھے کوئی ہمدردی ہے نہ کسی کو ہمدردی ہو سکتی ہے جو ایک طرح سے صفاق ہوتے ہیں جنہوں نے کسی کا قتل کیا ہے جنہوں نے استحصال کیا ہے لوگوں کا اور ان کے اندر میں انسانیات تلاش نہ کروں گی وہ انسانیات موجود ہیں لیکن ایک طرح سے ذات کے باہر کی جو دیوار میں اس کو یوں کرے دوں اور ڈھا دوں اس طرح سے کہ میں بس ان کے اندر کے انسانیات جنہوں میں دیکھ سکوں لیکن یہ عدیل میں جو وہ اچانا ہے وہ جو اس کو بھیجوا دیتے ہیں آپ یہاں سے اٹھا کے پورا اور وہ پہنچ جاتا ہے ایک بالکل غیر معنوسی جگہ ہے مجھے نہیں پتا میں نے دوست کو گوگل پر تلاش کرنے کے شروع کی کہ یہ کون سا قبیلہ ہے اور یہ کون سا لوکیل ہے تو آپ ذرا بتائیں اس میں کون سا علاقہ ہے جہاں یہ اس طرح کے قبیلے اب بھی موجود ہیں اور یہ اس حال سے اقدم سے یا تو ایک آپ نے ایک کریٹ کیا ہے کہ جیسے ایک آدمی حال سے جو ہے پھر واپس ماضی میں اپنے جا رہا ہے اور ایک نیا اس میں سے دنیا جو اس میں سے تخلیق کر رہا ہے یا یہ واقعی ہے کوئی ایسا ہوتا ہے وجیب نام ہے مارکتینیا کے کونسی جگہ وہ عدیل جو جاتا ہے جہاں وہ تبلیغی مشن پہ افریقہ ہے نہیں وہ ہے برازیل برازیل میں تو وہ واقعی ہے کوئی قبیلہ ایسا اس طرح کے قبیلہ ہے توڑی سی میں نے تقیق کیا ہے اس کے بارے میں تو ایک قبیلہ ہے کہ ابھی ابھی جنا ان لوگوں کی ملاقات ہو گئی محضب انسانوں سے پہلے وہ جنگلوں میں رہتے تھے چھ سات سال پہلے اور اب جنا وہ آہستہ آہستہ تیزیب کی لپیٹ میں آ رہے ہیں تو وہ ہے بلکل تو میں نے بس اس چیز کے اوپر توڑی سی ریسرچ کی اور مجھے اس کو ملانا تھا اجیل کی کہانی کے ساتھ جو کشمیر میں شروع ہوتی ہے اور میری ایک کوشش ہوئی کہ میں دونوں دنیاوں کو میں کسی طرح سے ملا دوں برازیل اور کشمیر یہ تو کافی عجیبی کام تھا ویسے اور مجھے اچھا ہی لگا اور ایک طرح سے سب کی جو ریالیٹیز جو ہےنا وہ ہمارے اندر موجود ہیں ہم اپنی ریالیٹی بھی لکھے جاتے ہیں اور میں دونوں کو سنپر امپورز کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ آدمی جنا کشمیر کر رہنے والا ہے وہ اپنی کہانیاں اپنے محسوسات اپنے تجربات جنا وہ ساتھ لکھے آیا اور وہ چیزیں ایک عجیب طرح سے جنا کام کیسے آ گئی ایک ایسے علاقے میں جہاں پہ وہ کسی کوئی جانتا نہیں ہے جو بالکل غیر ہے اور لیکن آپ نے اپتہ جا تو میرے خلال شائری سے کی تھی میرے کو تیرہ سال تک آپ نے سلسل شائری کرتے رہی یہ پھر اچانک آپ فکشن کے طرف آئے اور شائری کو آپ نے یہ اکثر اگنور کر دیا یہ ہمارا آخری سوال ہے اور اس سے پہلے ہمیں یہ بھی بتا دی جائے گا کہ آپ کے جو پسندیدہ فکشن رائیٹر ہیں اردو یا فرانسیسی وہ کون ہیں تاکہ ہم آخری منٹ ہے پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو میں اصل میں ایک بات بتانا چاہوں گا یہ ہے کہ دیکھیں مجھے مجھے تو نہیں لگ رہا ہے ویسے کہ کوئی کانٹینویٹی نہیں ہے چیزوں میں تو کانٹینویٹی ہوتی ہے ہمیشہ ہوتی ہے اور جیسے کہ آپ جب مطلب یہ کہ شائری کو آپ نے چھوڑ دیا یہ شائری نہیں آپ پہ چھوڑ دیا شائری جو نا میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں ویسے لیکن نصر میں ایک طرح سے کہ شائری کے اناثیر جو نا مجھے لگتا ہے کہ وہ داخل ہو گئے ہیں میری نصر میں اور اسی طرح سے کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی فرانسیسی چھوڑ کے آپ لیکھ رہے ہیں اردو میں تو میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں بالکل نہیں کہ یہ اردو ایک طرح سے جنہاں میری فرانسیسی کی تحصیب بن گئی اور مجھے کوئی فرق نہیں نظر آ رہے ہیں بس ایک تسلسل ہے تو شائری مجھے جب لگا کہ روایت تھی شائری میرے کام کی ملکہ میرے کسی کام کی نہیں رہی تب مجھے لگا کہ آپ اس چیز کو جنہاں دھالنا چاہیے نصر میں اور پھر شروعات میں جو میں نے نصر لکھی تو بہت زیادہ میرا خیالیں اس میں شائری کے ایک ہے ایلیمنٹ جو نظر آتا ہے اور یہ ہے کہ اب میں آ رہا ہوں زیادہ مختصر چیزوں کی طرف اور سادگی کی طرف لیکن وہ شائری بھی ہی اس کے اندر ہے کہ جیسے کہ نصر کے رشے میں جنہاں وہ چھپی ہوئے ہیں اور وہ نہ ہو تو پھر کیا لکھیں گے کیسے لکھیں گے شکریہ یولیا جناب اس کے ساتھ تمہارا وقت ہوتا ہے ختم ہوں اور میں آخری نوٹ کے طور پر کہوں گا کہ میری ناکس رائے میں یولیا کی جو پروز اور نصر لکھنے کا جو اسلوب ہے وہ مجھے یقینی طور پر نظر آتا ہے اور اس میں جو خاص طور پر ان کے لغت ہے یہ لغت ہمارے لئے غیر مانوس اور اجنبی ہے عدبی سطح پر زندگی کے سطح پر نہیں ہے اور بالکل اس میں شامل رہتی ہے لیکن ہم اردو میں فکشن لکھتے ہوئے یا عدب لکھتے ہوئے اس سے کچھ شرما جاتے ہیں تو یہ ان کے ان کہانیوں میں جو لغت استعمال ہوئی ہے اور جو زبان کا انداز استعمال ہوا ہے یقینا یہ اس سے پہلے موجود نہیں تھا اور اس سے یقینا ایک اچھی اور نئی شروعات ہوگی میں جولیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اب ظالم سید صاحب کا بھی اور آپ سب کا تو بہت بہت موسیقی